پیٹرول کی بڑتی قیمتوں نے عوام کا تیل نکال دیا لاچار عوام کی دوہائی کام نہ آئی اپوزیشن کا شور شرابہ حکومت نے دو ماہ میں پیٹرولیم قیمتوں میں پانچ بار اضافہ کر دیا ایک لیٹر پیٹرول تقریباً 112 روپے لیٹر ہو گیا ہائی سپی ڈیزل کی قیمت 116 روپے 7 پیسے فی لیٹر مکرر مٹی کا تیل 80 روپے 19 پیسے فی لیٹر ملنے لگا مہی دوہزار اٹھارہ میں عالمی منڈی میں خام تیل 77 ڈالر فی بیرل تھا پاکستانیوں کو پیٹرول 87 روپے 70 پیسے فی لیٹر ملتا تھا اب خام تیل کے قیمت 55 ڈالر پر موجود لیکن ملک میں پیٹرول 111 روپے 90 پیسے میں دستیاب ہے کیا یہ کھولا تضاد نہیں پیٹرول کے بعد الپی جی دھماکہ غریبوں کے چولے بجھنے لگے الپی جی 10 روپے 37 پیسے مہنگی نئی قیمت 158 روپے فی کلو مکرر گھریلو سیلنڈر 1863 روپے کا ہو گیا یہ کرو وہ نہ کرو آئی ایم ایف روز نئی ڈیٹیکشن دینے لگا عالمی ادارے نے اب برامد شعبے کو زیرو ریٹنگ کے بحالی کی مخالفت کر دی سستی بجھلی اور گیس کے فراہمی پر بھی اعتراضات اٹھا دیے اب پتہ چلا حکومت برامد شعبے کی زیرو ریٹنگ بحال کیوں نہیں کر رہی قومی اسمبلی سپیکر جاگو کے ناروں سے گونجھٹی سی پیک ایتھارٹی کے بل پر اپوزیشن کی ہنگام آرائی سپیکر دائس کا گھراؤ ایجنڈے کی کوپیاں بھار دیں سینٹ الیکشن کا کرشمہ وزیراعظم کاف لیگ پر بہت مہربان عمران خان سے کاف لیگ کی قیادت کی غیر معمولی ملاقع کاف لیگ سینٹ کے لیے کامل علی آغا کے نام کی منظوری دینے میں کامیاب برے موشی حالات ہیں آپ کو سبر کرنا پڑے گا دو سال گندم کم ہوئی جس کی وجہ سے درامت کی گئی وزیراعظم کے ٹیلی فون کے ذریعے عوام کے سوالات کے جواب کہا ملک کے بڑے ڈاکوں نے کٹھے ہو کر یونین بنا دی ہے طاقت برکو اینارو اور غریب کو جیل ملک کے لیے تباہی ہے وزیراعظم سے آرمی چیف کی ملاقات سیکیریٹی کی صورتحال پر تباہ دے خیال ملاقات میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر بھی بات چی ڈی جی آئی ایس آئی لیٹینن جرنل فیض حمید بھی موجود تھے مفت میں ملی جینی ویکسین کی پہلی کھیپ پاکستان پہنچ گئی وزیراعظم کا بیجنگ حکومت سے ازار ترشکر کہتے ہیں چین نے لازوال دوستی کا عملی مظاہرہ کیا ملک میں ویکسینیشن کا آغاز بھت سے ہوگا سب سے پہلے فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسین لگائے جائے گی ملک میں بلاخر تمام تعلیمی اداروں کے در کھل گئے سرسٹھ روز بعد جامعات میں علم کی روشنی باتنے کا آغاز پہلی سے آٹھوی جماعت کے طلبہ علم کی پیاس بچھانے آگئے کوئی بخوشی اور کوئی اداس ہو کر مو لٹکا اس پل پہنچا غریب کے بچے کے لیے انجینئر بننا خواب پنجاب میں سرکاری انجینئرنگ یونیورسٹیز نے فیسوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا ایک سال کے دوران ایک لاکھ چودہ ہزار روپے کا اضافہ میکینیکل انجینئرنگ ڈگری کی فیس پانچ لاکھ گیارہ ہزار روپے ہو گئی کیا ملک میں بلدیاتی انتخابات کی بیل منڈھے چڑھ سکے گی الیکشن کمیشن نے صوبائی حکام کی سرزنش کر دی پنجاب اور خبر پختونخواہ نے سات ماہ بعد الیکشن کرانے کی تجویز دی صوبوں نے اقدامات نہ کیے تو پرانے قوانین پر انتخابات کرا دیں گے الیکشن کمیشن کا اعلان اسلام آباد کے مارگلہ کے جنگلوں میں تیندوے کا مطر گشت کیمرو نے چہل قدمی کو محفوظ کر لیا مارگلہ ہلز پر مزید چار تیندوے موجود ہیں شہری نے بھی بتا دیا اور سوپر پاور امریکہ میں سوپر دوفان شکاگو سمیت متعدد ریاستوں میں نظام زندگی مفلوج نیو یارک اور نیو جرسی میں امرجنسی نافذ آٹھ کروڑ افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ